بلا علمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف عاشقان رسول کی ایک سو تیس حکایات مکہ مدینہ کی زیارت ہے امیرل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے صفہ نمبر 68 پر 68 69 68 69 پر دروش شریف کی بہت پیاری فضیلت ہے سنیہ ایرمان تازہ کیجئے حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک قوم سانی قدسہ سر رہ الربانی فرماتے ہیں میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا الحمدللہ عز و جل میں مسجد النبوی الشریف علی صاحبیہ الصلاة والسلام میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا لبحائی امبار کا واہ ہوئے رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ ہیوں ترتیب پائے جب تُو حمدان جائے تو اب الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا حضرت سینا اب الفضل ابن زیرک قوم سانی قدسہ سر رہ الربانی فرماتے ہیں میں اچھا وہ عاشق رسول جنہوں نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ فرمایا وہ روزانہ سو بار مجھ پر درود پاک پڑتا ہے سیدنا اب الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ سو یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑتا ہوں اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلی آلی محمد جز اللہ محمد اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ کا کمی نام سنا تھا آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا حضرت سیدنا اب الفضل بن زیرک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو توفہ پیچ کیا تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنو لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا میں سلطان انبیاء کرام رسول زی احترام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا اللہ تعالی ہمیں بھی خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کرائے ہمیں بھی کسرت درود کی سعادت نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد منٹر منٹر اسلائم بھائیو اور مندرین چینل کے ناظرین میرے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی فرمایا نیت المؤمنی خیرو من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سواب پانے کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اول تاخر بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کیجئے دوزانوں بیٹھ کر سننا بہت اچھا طریقہ ہے بہت عدب والا طریقہ ہے دوزانوں بیٹھیں جیسے نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں اور تھک جائیں تو جس طرح پھر آسانی ہو محضب انداز سے بیٹھ جائیں اور جب کچھ ریلیکس ہوں پھر دوبارہ دوزانوں بیٹھ جائیں بہت عدب بانصیب مزید نیت کیجئے کہ میں موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ان شاء اللہ کہوں گا انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا خوش نصیب مسلمان زیارتِ حرمین طیبین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اور بعض تیاریاں کر رہے ہیں عاشقانِ رسول کی کچھ حکایات حاجیوں کی حکایات کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے راکیبِ دوشِ مصطفیٰ سیدُ الاسخیہ برادرِ شہیدِ کربلا جگرگو شای فاطمہ دلبندِ مرتضی سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علی صلات اسلام کے نوازِ شہزادِ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا میں بہت شرمندہ ہوں آہ اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہِ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا اس کے بعد حضرتِ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس مرتبہ مدینہِ منورہ سے مکہِ مکرمہ حج کے لئے پیدل سفر کیا کتنی مرتبہ بیس مرتبہ بیس پیدل حج کیا منقول ہے ایک مرتبہ آپ نے خانہِ کعبہ کا تواف کیا پھر مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز واجب تواف ادا کی پھر اپنا رخصارِ مبارک مقامِ ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی اے میرے ربِ قدیر عز وجل تیرا حکیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے انہی الفاظ کو بار 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 دوراتے رہے اور روتے رہے اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان مسکینوں کو سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور کھانے کی دعوت دی تو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی لنہو بلا تکلف ان کے ساتھ دستر خان پر بیٹھ گئے فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لائے اور سب مسکینوں کو عمدہ کھانا کھلایا پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم یعنی چاندی کے سکھے بھی عنایت فرمائے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیس دفعہ پیدل حج کیا کاش ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے آئیے دعا کرتے ہیں یا خدا حج پہ بلا آقے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آقے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آقے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میتھا مدینہ دیکھوں آمین 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امام حسن مجتبہ میرے آقا علی صلات و السلام کے شہزادے مولا علی مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وجہاہو الكریم کے فرزند ارجمن آپ نے بیس حج کیے پیدل پیدل حج کرنے کا مطلب کیا ہے سنی مفتی احمد آرخان نائمی رحمت اللہ تعالی علی میر آج جلد چار صفحہ ایک سو تری پن پر لکھتے ہیں پیدل حج سے مراد ہے مکہ مکرمہ سے عرفات جانا آنا یہ نہیں کہ وہ پاکستان سے پیدل جائے اپنے ملک سے پیدل جائے مکہ مکرمہ سے عرفات پیدل جائے اور عرفات سے واپس مکہ جو پیدل آئے یہ اس کا پیدل حج کہلائے گا اور پیدل حج کی فضیلت یہ ہے سبحان اللہ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر سات سو نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکی ہے تو اس حساب سے ہر قدم پر پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں عطا ہوئیں وَاللَّهُ بُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یا خدا حج پہ بُنا کے میں کعبہ دیکھوں کاش اکبار میں پھر میں ٹھام دینا دیکھوں آمین مٹے مٹے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس پائدہ الحج کی سنیے اس کی ایک اور فضیلت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں سوائے اس کی کہ میں نے پائدہ الحج نہیں کیا کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے سوار ہو کر حج کیا اس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور جس نے پائدہ الحج کیا اس کو ہر قدم چلنے پر حرم کی ستر نیکیاں ملیں گی اور مدنی چینل کہ ناظرین آپ نے یہ بھی سنا کہ امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں کو مسکینوں کو گھر پر بلایا اچھا کھانا کھلایا اور واپسی پر دراہیم بھی عطا فرمائے یاد رکھئے غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے غریبوں کو حقیر نہیں جاننا چاہئے غریبوں کو دھتکارنا نہیں چاہئے مالداروں کے جنازوں میں رش لگ جاتا ہے مالداروں کی دعوت میں جا کے جلی جلی پہنچ جاتے ہیں غریبوں کو پوچھتا نہیں ہے چھیدے وہ بات نہیں کرتے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے آقا کے شہزادے ہمارے آقا کے نوازے امام حسن مجتبا سید الاسخیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی خیر خواہی فرمائے غریبوں کی اور سنیے میرے آقا علیہ صلات اسلام کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہر چیز کی چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے غریبوں سے محبت کرنا یہ جنت کی چابی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علی رحمت اللہ الحادی آپ ہند کے باشندے تھے اور بہت ہی جلیل القدر عالی مدین تھے آپ کو چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہر سال حج کرتے تھے ہر سال ایک سال حج کا زمانہ آیا تو آپ علیل ہو گئے صاحب فراش ہو گئے بیمار ہو کر بستر پر پڑے تھے ذن حجت الحرام کی نو تاریخ آ گئی اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف لے چلو کئی آدمی اٹھا کر لائے قابع معظمہ کے سامنے بٹھایا زمزم شریف مگا کر پیا اور پھر دعا کی الہی حج سے محروم نہ رکھ اسی وقت مولا تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف کے میدان میں چلے گئے اور حج ادا کیا سبحان اللہ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیئے کوئی میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے دیکھئے حضرت نے زوف کے عالم میں بیماری کے عالم میں زمزم پیا دعا کی زمزم میں کسر ہے اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کسر ہے آخر نصیب آخر زمزم زمزم مجھے ہوگا پینا انشاء اس میں پناہ حاصل کرنے کے لیے بھیے گا اللہ عز و جل تجھے پناہ عطا فرمائے گا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کاثر ہے اسی زمزم میں جنت ہے ایسی زمزم میں کاثر ہے زمزم کی کیا بات اللہ ہمیں نصیب فرمائے آپ زمزم شریف پینے کی دعا آپ کو بتاؤں اللہم انی اسألک علم نافع و رزق واسع و شفاء من کل لداء اے اللہ میں تُس سے نفع دینے والے علم و سی رزق اور ہر بیماری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں اب حاجی آتے ہیں اور زمزم لاتے ہیں اور پلاتے ہیں وہ دعائیں ہم کو یادی نہیں ہوتی ہیں بھئی بہت ساری دعائیں ہمارے آکاری صلات اسلام کے اور یہ بھی بہت پیاری دعا ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقل دعا ہے المستدرک میں یہ لکھا ہے اس دعا کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد جو حلقے لگتے ہیں اس میں شرکت کریں اس طرح کی بہت ساری دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں مدرسط المدینہ بالغان جو ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کے جس میں حضوروں اسلامی بھائی فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہزاروں ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ تو الحمدللہ قرآن بھی پڑھائی جاتا ہے درست مخاری سے دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں دیگر ضروری مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں مزید سنیے کہ جب کرم ہوتا ہے تو کس طرح حج کی صورتیں بنتی ہیں سبحان اللہ ہند میں ایک گھاس کٹنے والے بوڑے صاحب ان کو نوز الحجت الحرام خیال آیا آج یومِ عرفہ ہے یعنی وہ دن جس میں حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں ان کو خیال آیا کہ آج تو یومِ عرفہ ہے خوش نصیب حجاجِ کرام میدانِ عرفات میں جمع ہوں گے یہ خیال آتے ہی بوڑے صاحب نے ایک آہ بوڑے درد کے ساتھ وہ کھینچی حسرت کی کاش میں بھی حصے مشرف ہوا ہوتا قدوة القبراء محبوبِ یزدانی حضرتِ سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی قدیسہ سر روح الربانی قریب ہی تشریف فرما تھے انہوں نے اس بوڑے میاں کی بوڑے صاحب کی حسرت بری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے بوڑے صاحب قریب آئے اب زبان سے نہیں صرف دستِ مبارک سے اشارہ فرمایا جائیے اشارہ ہوتے ہی اس بوڑے صاحب نے ہاتھ و ہاتھ اپنے آپ کو مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں این کعبے کے سامنے کھڑا پایا جھوم جھوم کر تواف شروع کر دیا عرفات پہنچے دیگر مناسی کے حج یعنی حج کے افعال ادا کیے حج کے ایام پورے ہوئے اب بوڑے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا آ تو گیا اب وطن کیسے پہنچوں گا اللہ والوں کی شان دیکھئے کہ جیسے ہی یہ خیال آیا حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی قدسہ سر ربانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا فرمانے لگے جائیے بوڑے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت اسی سال سعادت اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت بدکار کو پھر روزہ معبوب دکھا دے بدکار کو پھر روزہ معبوب دکھا دے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد دیکھی کیسی ان بزرگ کی کرامت تھی کہ دل کی بات جان لی اور اشارہ سے پہنچا بھی دیا اشارہ سے مکہ میں پہنچا دیا وہاں سے گھر بھی پہنچا دیا تو اللہ والوں کو بہت طاقتیں اللہ کی جناب سے عطا کی جاتی ہیں تیل عرض کہتے ہیں اس کو کہ وہ آنن فانن بہت لمبے لمبے فاصلے تاہ کر لیتے حضرت سیدنا آصف برخیہ رضی اللہ تعالی کا واقعہ قرآن پاک میں تخت بالقیس آنن فانن پلک جھپکنے میں انہوں نے بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا تھا امام شعرانی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ جو چیز ایک نبی کے لیے موجزہ بن سکتی ہے وہ چیز کسی ولی کے لیے کرامت بن سکتی ہے ایک اور بہت ایمان فروز حج کی تمنہ میں تڑپا دینے والی حکایت سنی یہ بھی عاشقان رسول کے 130 حکایت اسی سے ہی عرض کر رہا حضرت سیدنا ابو حسین در راج علی رحمت اللہ الوحاب فرماتے ہیں ایک سال میں اکیلا حج پر رہوانا ہوا اور تیزی سے منزلیں تیہ کرتا وا قادی سیا جا پہنچا وہاں کسی مسجد میں پہنچا میری نظر ایک مجزوم شخص پر پڑی کور کے مرض میں مبتلا ایک شخص پر پڑی اس نے مجھے سلام کیا اور کہا اے ابو الحسین کیا حج کا ارادہ ہے دیکھئے اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں یہ حضرت سیدنا ابو الحسین در راج رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ کراہت محسوس ہو رہی تھی گھن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ کوڑی تھا وہ میں نے بڑی بے رخی سے کہاں کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلیے فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ ایک نئی مسئیبت آن پڑی میں تو تندرس لوگوں کی رفاق سے بھی بھاگتا ہوں ایک کوڑی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے وہ بڑی لجاجت سے بولا آپ کی بڑی مربانی ہوگی مجھے ساتھ لے لیجی فرماتے ہیں میں نے قسم کھالی خدا کی قسم ہرگز تمہیں اپنا رفیق نہ بناوں گا اس نے کہا ابو الحسین اللہ عز وجل کمزوروں کو ایسا نوازتہ ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں یہ فرماتے ہیں میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا عصر کی نماز پڑی سفر شروع کیا صبح کے وقت ایک بستی میں پہنچا تمہیں حیران رہ گیا اسی کوڑی شخص کو میں نے وہاں پایا اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا بولا اللہ عز وجل کمزوروں کو ایسا نوازتہ ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں اس کی بات سن کر فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب غریب اس شخص کے بارے میں خیالات آنے لگے پرال میں روانہ ہوا ایک اور مقام کرعا پہنچا نماز پڑی مزجد میں نماز پڑھنے کے لئے مزجد میں داخل ہوا تو اس مزجد میں بھی اسی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے دیکھتے کہ اب الحسین اللہ عزوجل کمزوروں کو احسان واسدہ ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں اس سن کر کہتے ہیں کہ میں رونے لگا رکت ہاری ہو گئی میں بڑے عدب سے عرض کی حضور میں اللہ غفار سے معافی کا طلب گار ہوں اور آپ سے بھی در گزر کا خاص گار ہوں مجھے معاف فرما فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے ساتھ سفر نہ کیا برائے کرم مجھے معافی سے نوازتے ہوئے شریک سفر کر لیجئے فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں اور میں آپ کی قسم نہیں توبانا چاہتا فرماتے میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیجئے ہر منزل پر اپنی زیارت کی ترقی فرما دیجئے گا فرما انشاء اللہ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے میں بھی آگے بڑھ گیا اللہ عزو جل کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک اور پیاس اور تھکاور کا احساس تک نہ ہوا الحمدللہ عزو جل مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچ گیا پھر میں مکہ معظمہ حاضر ہوا وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا جب میں نے یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا انہوں نے فرمایا ری نادان جانتے ہو وہ کون تھے وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم علی رحمت اللہ القیوم تھے ہم تو دعائے مانگتے ہیں کہ کاش اللہ عزو جل ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرمائے سنو اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا دسمیز الحجت الحرام کو جب میں نے یہ بزرگ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا ابو حسین در راج رحمت اللہ میں نے جمرت العقابہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری رمی کی اس کی تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا کہا ابو الحسین السلام علیکم فرماتے ہیں جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم موجود تھے دیکھتے مجھ پر رکعت آرہی ہوگی میں روتے روتے بے صدو ہو کر گر پڑا میرے حواس بحل ہوئے تو وہ بزرگ تشریف لے جا چکے تھے پھر آخری دن تواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا دیکھا تو حضرت سیدنا ابو جعفر مجزوم تھے رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے ابو حسین گھبرانے شور مچانے کی ضرورت نہیں بے فکر رہی فرماتے میں خاموش رہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں تین دعائیں کی اور انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا اس کے بعد وہ بزرگ میری نظروں سے اوجل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے میری تین دعائیں یہ تھیں نمبر ایک اے میرے پاک پروردگار عز و جل میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شئے مجھے پیاری نہ ہو نمبر دو مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز زخیرہ کر کے رکھی ہو پھر ایسا ہی ہوا کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس زخیرہ کر کے نہ رکھی تیسری دعا یہ تھی اے میرے پاک پروردگار جب تو اپنے اولیاء اکرام کو اپنے دیدار کی دولت عزمہ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا فرماتے ہیں مجھے اپنے رب مجید عز و جل سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاوں کو ضرور پورا فرمائے گا کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی سبعان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو آپ نے دیکھا کہ بظاہر وہ بزرگ مجزوم نظر آ رہے تھے وہ اللہ کے ولی تھے کسی کو کم تر نہیں جاننا چاہئے کسی کو حقیر نہیں سمجھ نہ چاہئے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں حضرت سیدنا امام محمد من حضر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ لکھتے ہیں یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ کے تحت یا ایوہ ترجمہ اے ایمان اے ایمان اے ایمان والون مرد مردوں سے ہسیں عجب نہیں کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں اس کے تحر لکھتے ہیں جس کی ہنسی اڑائے جائے اس کی طرف سے حکارت سے دیکھنا اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر افضل اور زیادہ مقرب ہو بڑی پیاری بار لکھی تفسیر روح البیان میں حضرت سیدنا اسمائل حقی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ولی ایسا محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی اپنی عزت و کرامت سے بزرگی عطا فرماتا ہے ایسی بزرگی اور کسی کو عطا نہیں فرماتا اگر زمانے کے سارے لوگ مل کر اس کی توہین و ایہانت کرنا چاہے نہیں کر سکتے کیونکہ اسے عزت حقیقی مل چکی ہے اللہ 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 عدب کرنا چاہیے ان سے دعائیں کروانی چاہیے اور ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والے دلوں کی بھی جان لیتے ہیں مزید سنیے امیر سنت آشکان رسول کی حکایات 130 حکایات صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں حضرت علامہ ابو فرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی علی رحمت اللہ اہل قوی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے میں مسلسل تین سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا ایک راہ جب میں سویا تو میری قسمت انگڑائے لے کر جاگ اٹھی الحمدللہ عز و جل میں خواب میں جناب رسالت معاب کی زیارہ سے شرف یاب ہوا فرمایا تم اس سال حج کے لئے چلے جانا یہ پرہیزگار شخص جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی دل خوشی سے جھوم رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی تم اس سال حج کے لئے چلے جانا بارگاہ نبویت سے حج کی اجازت مل چکی تھی میں بہت فرہا شادا تھا اچانک یاد آیا میرے پاس تو سفر کا خرچہ نہیں یہ خیال آتے پھر غمگن ہو گیا دوسری شب محبوب رب شہن شاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ نے خواب میں پھر کرم فرمایا لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا تیسری ڈات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکوم ہو تم اس سال حج کو چلے جانا میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ سلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے مطالق ارز کر دوں گا کیا آپ لے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی آ پل لے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بولا لو تم بولانے پر ہو قادر یا نبی یہ پرہزگار شخص فرماتے ہیں چوتھی راہ سرور کائنات نے پھر کرم برمایا فرمایا اس سال تم حج کو چلے جانا فرماتے ہیں میں نے دست بستہ عرز کی میرے آقا میرے پاس اخراجات نہیں ہیں صلی اللہ علیہ علیہ سلام ارشاد فرمائے تم اپنے مکان میں فلان جگہ کھو دو وہاں تمہارے دادا کی زیرہ موجود ہوگی اتنا فرما کر شاہ بحر بر تشریف لے گئے صلی اللہ تعالی علیہ سلام ازان قربی مزید مہور اس کے جواب دیجئے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اشہد وَللہ ایلہ اللہ اشہد وَللہ ایلہ اللہ 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 موسیقی 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 یہ پرہزگار شخص فرماتے ہیں صبح میری آنکھ کھلی تمہیں بہت خوش تھا نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھو دی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زیرہ موجود تھی بلکل صاف ستری تھی گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو میں نے اسے چار ہزار دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا الحمدللہ عز و جل شہن شاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول حج کی سعادت یا رسول حج کی سعادت حج کی سعادت حج کی سعادت حج کی سعادت سوئے عجاز میرا آجاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سید علی بن موفق علی رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں میں نے حج کی سعاد حاصل کی قعبہ مشرفہ کا تواف کیا حجر اسود کا بوسا لیا دو رکعت نمازیں تواف پڑی اور قعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے یا نہیں فرماتے ہیں مجھ پر غنود کی تاری ہو گئی میں نے ایک غیبی آواز سنی اے علی بن موفق میں نے تیری بات سن لی ہے کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے سبحان اللہ محبت میں اپنی گمائی الہی نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی رہو مستو بے خود میں تیری ولا میں رہو مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جان ایسا پلایا الہی پلا جان مو ایسا پلایا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ حج ادا کرنے کی سعادت پائی آخری حج میں مدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے میں نے اسی عرفات میں تین تیس بار وقوف کیا ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا یا رب عز و جل میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی تیس حج اس شخص کو ہبا کر دیئے یعنی توفے میں دے دیئے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا جب آپ یعنی حضرت سیدنا محمد بن منقدر علی رحمت اللہ المقدر عرفات سے مزدریفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی اے ابن منقدر کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی تیرا رب عز و جل تُس سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ہی بخش دیا تھا سبحان اللہ کتنے خوش نصیبیں جو میدان عرفات میں پہنچیں گے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل آسمان والوں کے سامنے وقوف عرفہ کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو میرے پاس پرا گندہ سر غبار آلود ہو کر حاضر ہوئے ہیں حضرت سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی رات اپنے ملاقہ کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتا ہے میرے خاک آلود پرا گندہ سر بندوں کی طرف دیکھو نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ سلام فرماتے ہیں اگر یہ جمع ہونے والے لوگ جانتے حاجی جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں کہ کس حال میں احرام سے نکلے ہیں تو مغفرت کے بعد فضل ملنے پر خوش ہو جاتے اللہ ہمیں بھی عرفات کا میدان دکھائے حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین قافلے نے سوئے تیبا کمرا رائی کی قافلے نے سوئے تیبا کمرا آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی کی اللہ تبارک ہمیں بھی زیارت مکہ و مدینہ کے شرف سے مشرف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کتنے خوش نصیب ہیں حاجی سبحان اللہ کہ مقبول حج کی جزا جنت ہے حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا آئے حاجی اپنے گھر والوں میں سے چار سو افراد کی شفرات کرے گا حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے حاجی اللہ تعالی کا مہمان ہے حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے حاجی مکہ مکرمہ سے پیدر حج کو جائے ہر قدم کے بدلے سات کروڑ نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں حاجی کی فقر و تندستی مٹا دی جاتی ہے حج بوڑوں کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے جو حاجی سفر حج میں مر جائے بروزی قیامت اپنی قبر سے با آواز بلند تلبیہ پڑھتے لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللهم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللهم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لکو الملک لا شریک لک حاجی کو دوران سفر حج ایک روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں دس لاکھ روپے خرچ کرنے کا عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو دائیں بائیں طرف کی زمین کی انتہا تک موجود درخت پتر مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں حاجی خانہ کعبہ کا تواف کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے حاجی تواف خانہ کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر ساٹھ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حاجی مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر چالیس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حاجی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس پر بیس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حاجی رکنِ یمانی کے پاس دعا کرتا ہے تو ستر فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں حاجی بیت اللہ کا تواف کرتا ہے تو اس کے ہر ہر قدم کے بدلے میں ستر ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں ستر ہزار گناہ مٹائے جاتے ہیں ستر ہزار دراجات بلند کیے جاتے ہیں حاجی مقام ابراہیم کے قریب دو رکڑت ادا کرتا ہے تو اسے اولاد اسمائل سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے حاجی میدانِ عرفات میں وقوف کرتا ہے یعنی ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے حاجی میدانِ عرفات میں پہنچتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے حاجی زمزم شریف پی کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے یا خدا رجل پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو کاش اکبار میں پھر میٹا مدینہ دیکھو آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کو اختیام کی طرف لاتے ہوئے سنت کے فضیلت اور چند سنت اور عذاب بیان کرنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں تائدار رسالت شہن شاہ نبوت مصفہ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا گیسو رکنا نبی پاک کی سنت ہے اس کی نسبت سے باعث حروف کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے باعث مدنی پھول ہیں میں کچھ اس میں سے ارز کرتا ہوں خاتم المرسلین رحمت اللی العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف آدھے کان مبارک تک کبھی کان مبارک کی لو تک اور بعض اوقات بڑھ جاتی ہیں تو مبارک شانوں یعنی کندوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتیں امیر علیہ سننے لکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ موقع با موقع تینوں سنت ہی ادا کریں کبھی آدھے کان تک کبھی پورے کان تک کبھی کندوں تک زلفیں رکھیں کندوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عومن نفس پر زیادہ شاک یعنی بھاری ہوتی ہے مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کوئی سنت ادا کر ہی لینی چاہیے البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بال کندوں سے نیچے نہ ہونے پائیں پانی سے اچھی طرح بھیک جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمائی ہو جاتی لہٰذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندوں سے نیچے تو نہیں جا رہے حالہ حضرت فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے اور بھی بہت سنتیں عداب یہ آپ بہار شریعت صفح بہار شریعت حصہ سولہ یہ تین سو بانہ صفحات پر مشتمل ہے اور سنت اور عداب ایک سو بیس صفحات پر مشتمل اور امیریل سنت کا رسالہ ایک سو ایک مدنی پھول اور ایک سو تریسٹھ مدنی پھول اس میں سنتیں عداب لکھیں ہوئی ہیں وہاں سے اس کو پڑھ لیجی انشاءاللہ عز و جل ہفتے کے روز اسی ہفتے کو نو بج عشاء کتنے بجے انشاءاللہ عز و جل یہاں عالمی مدنی مرکز میں عشاء ساڑھے آٹھ بجے ہوگی اور عشاء کی نماز کے فرمباد تلاوت اور ناس سے ہفتہوار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جائے گا اور اولا ہم امیریل سنت کی آنکھ کے تارے نگران شورا الحاج حضرت مولانا محمد عمران التاری مدد ذلوہ العالی کا بیان سنیں گے اور بیان کے بعد وقت مناسی پر انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت براکاتم العلیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے یعنی ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے اور اس بار اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ اجتماع جو ہے حدراباد سے مذریہ عبی وین مدنی چینل پر لائف ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا حدراباد میں رانی باغ عید گاہ یہ اس کا ایڈرس ہے وہاں پر حدراباد کے اسلائم بھائی کافلوں کے ساتھ انشاءاللہ پہنچیں گے اور اجتماع سے پہلے بھی کافلے اور انشاءاللہ اجتماع کے بعد بھی انشاءاللہ تریسر دن کے لیے تیس دن کے لیے بارہ دن کے لیے تین دن کے لیے ہاتھ و ہاتھ سفر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اسی اطوار کو ساتھ ستمبر انشاءاللہ عز و جل باول مدینہ کے کابینہ ہلالی کابینہ مدنی کالونی پیر کالونی مدنی کالونی گلشن اور اس کے اطراف کے علاقے جو ہیں اس کا تربیت اجتماع ہوگا اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوراق نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران التاری مدد زلوہ العالی اس میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ اسلام بھائیں گے تنظیمی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عرض و جل اپنے معمول کے درود پاک آئیم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں خوش نصیب اسلام بھائی جو اجتماع کی پابندی کرتے ہیں اجتماع کی پابندی کریں گے ان درودوں کی پابندی بھی ہو جائے گی ایک درود ہم پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ کو اس کی فضیلت سن لیجئے بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یہ آج جو ہے یہ رات ہے یہ شب جمعہ ہے یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں تمام اسلام بھائی جو اجتماع میں شامل ہیں یا مدینی چینل کے ناظرین ہیں وہ پڑھنے پر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلا آلیه وصحبیه وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیه وصلم حضرت سینا انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت تائدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ امم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلیه وصلم صلی اللہ علیہ محمد جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سر روایت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں پڑھ لیجئے جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہل اللہ صلی علیہ اللہ صلی علیہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی دائم بدوام ملک اللہ حضرت احمد صحابی علی رحمت اللہ لح باز بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاک درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے اللہ صلی علیہ سیدینا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی دائم بدوام ملک اللہ اللہ صلی علی محمد کما تحب وترض اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علی علی نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر انہوں کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو تعج ہوا یہ کونزی مرتبہ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علی 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 نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہ صلی علی محمد کما تحب وترض لہ جزا اللہ خیر خیر صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چند اعلانات سمت فرمائے انشاءاللہ عزو جل آج اجتماع کے بعد تقریباً ساڑھے نو بجے ہند کے شہر مدینہ نگر منصور مدینہ پردیش کے سنت پر اجتماع میں نگران شورا انشاءاللہ عزو جل سنت بھرا بیان فرمائیں گے اسی طرح انشاءاللہ جمعہ تقریباً نو بجے مدنی چینل پر سلسلہ ہوگا مدنی مقالمہ جس کا موضوع ہے امیر اہل سنت کے سفر ساوت افریقہ حصہ دعوم یہ تمام سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر بارہ راست دیکھے جا سکیں گے مکتب مدینہ اعلانات سمت فرمائے رفیق اور کچھ انتظار میں اور کچھ حسرت لیے بیٹھے ہیں آئیے پیارے اسلامی بھائیو اپنی حسرتوں کو اس رفیق الحارمین کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ مکہ مدین میں بھیجوا دیتے ہیں یہ بھیجیوے ہماری کتاب انشاءاللہ مکہ مدینہ کا تواف کرے گی مکہ کا تواف کرے مدینہ روپے ہدیہ اور جیبی سائز اڈتالیس روپے ہدیہ پر مکتب مدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے فرض علوم فرائض پر کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات المدین علمی کی پیش کش ایک سو بیس روپے ہدیہ پر مکتب مدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے ساز بہو میں مدینی چینل کا سلسلہ مچھے مچھے اسلامی بھائیو مدینی قائدہ فیضان مدینی قائدہ یہ ڈی ویڈی تین ڈی ویڈی ہے ایک سو اسی روپے ہدیہ مکتب مدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے انشاءاللہ عزواجل مچھے مچھے اسلامی بھائیو اب ذکر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی دعا کے بعد صلاة و سلام ہوگا صلاة و سلام گازان عشاء پھر انشاء اللہ نماز عشاء بھائیو ادا کی جائے گی نماز عشاء کے بعد سننو تو میرے حلقوں کا سلسلہ ہوگا اور آج حلقوں میں آیت القرسی کے چار فضائل مدینی پنس سورہ کے صفحہ نمبر چودہ سے بیان کی جائیں گے اسی طرح علم میں اضافے کی دعا مدینی پنس سورہ صفحہ نمبر دو سو آٹھ سے یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نور من نور اللہ انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا تمام اسلام بھائی گمبہ دی خدرہ کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر درودی پاک پڑھ لیجیے صلو 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 علی یا رسول اللہ صلو 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 علی یا حبیب اللہ صلو 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 علی یا نبی اللہ صلو 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 علی یا نور اللہ حسن صلو 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 علی یا رسول اللہ حسن صلو صلب صلو صلو علی یا حبیب اللہ الصلو صلو 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 علی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصُحَامِكَ يَا نُورَ اللَّهُ حَسْبِ رَبِّ جَلَّ اللَّهِ مَا فِي قَلْبِ غَيْرُ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهِ لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إ اللہ علیہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ 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 اللہ اللہ صلى اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اللہ محمد رسول رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام اسلائی بھائی گمبتی خضرہ کا تصور بات کریں ایسا اتمن کر دل دل سلام پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا دمی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سننو تو بھرے اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمع ہیں اور وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہیں اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے آئیے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر رب تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس رب سے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے جو ہمیں عزت دینے والا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقن عذاب النار وقن عذاب القبر وقن عذاب الحشر وقن عذاب المیزان رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے ملک و مولا یا اللہ عز و جل تیرے بندے حاضر ہیں اے مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا اے ملک و مولا اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے آئے ہیں اے ملک و مولا تو نے ہی فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اے ملک و مولا تیری بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں اے ملک و مولا یقینا ہم گناہ کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے اے ملک و مولا تو ہمارے عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے اے مولا تو ہی ہمارے گناہوں کو چھپانے والا ہے اے مولا ہم اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں اے مولا تجھ سے معافی مانگتے ہیں تجھ سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اے مولا اے ملک و مولا جتنے گناہ جان بوجھ کر کیے وہ معاف کر دے اے ملک و مولا جو چھپ کر کیے وہ معاف کر دے جو ظاہرن کیے مولا وہ معاف کر دے اے مولا صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے اے مالکو مولا ہم نے سندقہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا جو سچی توبہ کرتا ہے مولا تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اے مولا اے مالکو مولا ہمیں لمحہ بھر کے لئے بھی عذاب قبر نہ دینا اے مولا لمحہ بھر کے لئے بھی عذاب جہنم نہ دینا اے مولا قیامت کے دن ہمیں محشر کی گرمی سے بچا لینا اے مولا اے مولا اے مالک مولا تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے مولا تیری رحمت پر نظر ہے اے مولا یقیناً تیری رحمت تیرے غزب پر حاوی ہے سبقت رکھتی ہے اے مولا ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے اے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اے مولک مولا آئندہ ہمیں نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے مولا نیکیوں سے محبت دے دے اے مالک مولا اے مالک مولا اے کاش ہماری کبھی کوئی نماز کذا نہ ہو اے مالک مولا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اے مالک مولا ہمیں ظاہری باطنی گناہوں سے بچا لے یا اللہ جھوٹ سے بچا لے اے مولا غیبت سے بچا لے بغض حسد تکبر ریاکاری کینے سے بچا لے اے مولا اے مولا ہمیں ظاہری باطنی گناہوں سے بچا لے ہمیں با کردار مسلمان بنا دے یا اللہ ہمارا کردار اچھا ہو جائے ہمارا کردار ستھرا ہو جائے اے مولا تجھے بھی وہ بندے پسند ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں مولا تو ہمیں متقی بنا دے ہمیں تقوی کی دولت سے نواز دے اے مولا آج دنیا کی ظلیل دولت کے پیچھے ہم عشق بار ہوتے ہیں اس کے پیچھے گھومدے پھرتے ہیں اس کے لئے نا جانے کیا کیا حربیں اشتیمال کرتے ہیں اے مولا ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں متقی بنا دے اے مولا اے مالک و مولا نیکیوں سے محبت دے دے ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتہم اعلیہ نے ہمیں مدنی نامات کا طوفہ عطا فرمایا یا اللہ ہمیں مدنی نامات کا عامل بنا دے یا اللہ عز وجل اے مولا ہمیں آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب فرما دے ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب فرما دے ہمیں کانوں کا قفل مدینہ نصیب فرما دے اے مولا پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرما دے اے مالک و مولا ہمیں تقوے والا بنا دے یا اللہ عز وجل ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسے تجھا پسند ہے یا اللہ ہمیں ایسا بنا لے جیسے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اے مالک و مولا اس دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ جو جو مسلمان مدینی چینل پر شریک ہیں دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان کی جائز مرادے بھی پوری ہو جائیں اے مالک و مولا ہمیں تقوے کی دولت اتا کر دے ہمیں حیاء کی دولت نصیب فرما دے ہمیں نیکیوں کی دولت نصیب فرما دے اے مالک و مولا ہماری جولی اپنے محبوب کے عشق سے بھر دے مولا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت نصیب فرما دے اتباع رسول نصیب فرما دے یا اللہ قولی صلی اللہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنا دے نبی علیہ صلی اللہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے والا مبلغ بنا دے یا اللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے اے مولا اے مالکو مولا اے مالکو مولا جتنے بیمار آئے مولا ان کو سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرما دے جو مدنی چینل پر امید لگائے بیٹھے ہیں ہر جمعیرات یقینا دعا میں شریک ہوتے ہوں گے اس امید پر اس آس کے ساتھ کہ بہت ساروں نے سن رکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں مولا دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگوں سے سن رکھا ہم نے بھی سنا اے مالکو مولا تو ان امید لگانے والوں کی امیدوں کو پورا فرما دے یا اللہ اس اجتماع میں جتنے مسلمان شریک ہیں یا مدنی چینل پر جتنے مسلمان دعاوں میں شریک ہیں یا اللہ ان سب کی جائز مراد پوری کر دے یا اللہ ان کے جو مریض ہیں وہ اچھے ہو جائیں یا اللہ مقروضوں کے کرزے ادا ہو جائیں اے مولا جو نیک بننا چاہتے ہیں مولا ان کو نیک بنا دے جو مولا گناہوں پر مصر ہیں اے مولا ان کو بھی نیکیوں سے محبت دے دے ان کو بھی نیک بنا دے یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرما دے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مبلغین کو عام کر دے یا اللہ شیخ طریقت امیر احل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سرو پرتا دیر قائم و دائم فرما یا اللہ ازوجل اے مولا ان کی جان میں مال میں رزق میں علم و عمر میں برکت عطا فرما اے مالکو مولا وہ جو ملفوضات ارشاد فرماتے ہیں مولا ہمیں اس کو سننے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ عزوجل اے مولا ہمیں شریعت کے این مطابق دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو سلامت ہی عطا فرما یہاں کے مسلمانوں کو نیک کر دے پوری دنیا میں یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما مسلمانوں کو نیک بنا دے یا اللہ عزوجل پوری دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت و قام کرنے کے لئے دعوت اسلامی کو عام کر دے اے مالکو مولا حج کا موسم بہار ہے یا اللہ اے مولا ہمیں مرشد پاک کے ساتھ پھر سے چل مدینہ کی سعادت نصیب فرما دے یا اللہ یہ قافلہ چل مدینہ مولا اے مالکو مولا اس کو سفر نصیب فرما دے رہنما کے پیچھے رہبر کے پیچھے عطا کر دے یا اللہ حج کے مسافر روا دوا ہیں ہمیں بھی اے مولا ہمیں بھی توافع خانہ کعبہ نصیب فرما دے اے مولکو مولا حجی رہ اسود کو چومنا نصیب فرما دے اے مولا کعبے کو دیکھ کر زمزم پینا نصیب فرما دے اے مولا صفحہ مروہ کی سعی نصیب فرما دے یا اللہ میدانِ عرافات میں احرام باندھ کر نوذ الحجت الحرام کو جانا نصیب فرما دے یا اللہ اے ملکو مولا مصدلفہ کا نظارہ در دکھا دے یا اللہ اے ملکو مولا باعدب مرشد پاک کے ساتھ مدینہ کی حاضری نصیب فرما دے اے ملکو مولا گمبدِ خزرہ کی زیارت کروا دے یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما جنت البقی میں مدفن عطا فرما جنت الفردوس میں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ اے ملکو مولا یہ دعائیں ہم سب کے حق میں مسلمانوں کے حق میں قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی یا اللہ ہمارے ملک میں بہت سارے علاقوں میں بارشوں میں بہت زیادہ نقصانات کاندیشہ ہے اے ملکو مولا کئی مسلمان اس میں چھتے لے آ کر بیچارے شہید ہوئے دب کر فوت ہو گئے جو جو ایمان پر رقصت ہوئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے یا اللہ جن کے نقصانات ہوئے ان کا ازالہ فرما دے یا اللہ ان کو بہتر بدل عطا فرما دے اس نقصان پر مولا انہیں صبر عطا فرما دے اور صبر پر انہیں عجر عطا فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیمہ صلو علیہ وصلم صلاتا و سلامنا عليکا یا سیدی یا سیدی یا مکہ یا مدنی یا عربي یا قرش یا حشم یا متلب یا رسول اللہ صلو علیہ وصلم سبحانا ربکا رب العزت یممہ یصفون و سلامنا للمرسلین و الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم